نمستے گائز میرا نام ہے ابھی منیوں سواغت ہے آپ سبھی کا سپیکر بن انگلیش میں آج کے ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں گائز اپنے ڈیلی یوڈز کے ورڈ جو بھی مطلب ہم اپنے آم بولچال میں جن بھی ورڈز کا استعمال کرتے ہیں انہیں انگلیش میں آپ کیسے بول سکتے ہیں یہ ہم اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں تو بہت امپورٹن ویڈیو ہے آئیے گائز شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو پہلا ورڈ ہے گائز آپ کا نمسکار نمسکار کو آپ انگلیش میں کہتے ہیں ہیلو اگلا ہے دوستو آپ کا بچاؤ بچاؤ کے لیے انگلیش میں ورڈ یوز ہوتا ہے ہیلپ اگلا ہے دوستو آپ کا بہت بڑیہ بہت بڑیہ کو آپ انگلیش میں کہتے ہیں آسم کیا کہتے ہیں دوستو آسم اگلا ہے دوستو آپ کا اتتم اتتم کے لیے جو ورڈ یوز ہے انگلیش میں وہ ہے گائز پرفیکٹ اگلا ہے دوستو آپ کا بہت خوب بہت خوب کو آپ انگلیش میں کہتے ہیں فنٹاسٹک اگلا ہے دوستو آپ کا عدبھوت عدبھوت کے لیے word use ہوتا ہے وانڈرفول اگلا ہے دوستو آپ کا نشچت ہی نشچت ہی کے لیے آپ انگلیش میں use کرتے ہیں word definitely اگلا ہے دوستو آپ کا واسطوک واسطوک کو انگلیش میں کہا جاتا ہے genuine genuine اگلا ہے دوستو آپ کا خبردار خبردار کو انگلیش میں آپ کہتے ہو beware اگلا ہے دوستو آپ کا ویواد ویواد کو کہا جاتا ہے انگلیش میں dispute اگلا ہے دوستو آپ کا awishwasnion awishwasnion کو آپ کہا جاتا ہے انگلیش میں incredible incredible اگلا ہے دوستو آپ کا اسامانیہ اسامانیہ کے لیے دوستو use ہوتا ہے انگلیش میں abnormal کا abnormal ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو آپ کا گھنونا گھنونا کو آپ انگلیش میں کہتے ہو disgusting ڈس گسٹنگ ڈس گسٹنگ ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو آپ کا سامان سامان کو انگلیش میں کہتے ہیں آپ luggage ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو آپ کا فضول خرچ فضول خرچ کے لیے انگلیش میں word use ہوتا ہے leavish کا l-a-v-i-s-h leavish ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو آپ کا ویراست ویراست کو آپ انگلیش میں کہتے ہیں legacy legacy ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو آپ کا neder neder کے لیے word use ہوتا ہے انگلیش میں fearless fearless ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو آپ کا darpoke darpoke کو انگلیش میں کہا جاتا ہے timid t-i-i-i-i-d timid ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو آپ کا hanikarak hanikarak کے لیے انگلیش میں word use ہے harmful harmful اگلا ہے دوستو آپ کا beiman beiman کو انگلیش میں کہتے ہو آپ dishonest اگلا ہے دوستو آپ کا بھاوک بھاوک کو انگلیش میں کہتے ہو آپ ایموشنل اگلا ہے دوستو آپ کا حال ہی میں حال ہی میں کے لیے use ہوتا ہے انگلیش میں word recently اگلا ہے دوستو آپ کا بے چینی بے چینی کے لیے انگلیش میں use ہوتا ہے word anxiety ٹھیک ہے تھوڑا سا ہو سکتا ہے pronunciation میں آپ کو تھوڑا سا اوپر نیچے لگے word anxiety اس لیے میں نے آگے ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے اگلا ہے دوستو آپ کا بچپن بچپن کو انگلیش میں آپ کہتے ہو childhood ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو آپ کا آرام دائک آرام دائک کے لیے کہا جاتا ہے انگلیش میں word comfortable ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو آپ کا نربھر نربھر کو انگلیش میں آپ کہتے ہو dependent ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو آپ کا خواب خواب کے لیے انگلیش میں word use ہوتا ہے dream دی آر ای 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 ا ठीक है अगला है दोस्तों आपका लिफाफा लिफाफा को आप इंगलिश में कहते हो एंवलॉप एंवलॉप ठीक है अगला है दोस्तों आपका प्रतियोगिता प्रतियोगिता को आप इंगलिश में कहते हो کمپٹیشن کمپٹیشن ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو آپ کا زمانت زمانت کو آپ انگلیش میں کہتے ہو بیل 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 ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو آپ کا ہتھیار ہتھیار کو انگلیش میں کہا جاتا ہے ویپن ویپن اگلا ہے دوستو آپ کا لڑائی لڑائی کو انگلیش میں کہا جاتا ہے کنفلیکٹ کنفلیکٹ ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو آپ کا پچھتانہ پچھتانے کے لئے انگلیش میں word use ہوتا ہے regret کا اگلا ہے دوستو آپ کا دہاتی دہاتی کو آپ انگلیش میں کہتے ہو yokel اگلا ہے دوستو آپ کا جنگلی پن جنگلی پن کے لئے use ہوتا ہے انگلیش میں word wildness اگلا ہے دوستو آپ کا شکر گزار شکر گزار کے لئے آپ انگلیش میں use کرتے ہو word thankful اگلا ہے دوستو آپ کا ضرورت ضرورت کو انگلیش میں کہا جاتا ہے necessity اگلا ہے دوستو آپ کا لگاتار لگاتار کو آپ انگلیش میں کہتے ہو continuously اگلا ہے دوستو آپ کا ضروری ضروری کو کہا جاتا ہے انگلیش میں essential اگلا ہے دوستو آپ کا wikulp wikulp کو انگلیش میں کہتے ہو آپ alternative اگلا ہے دوستو آپ کا ileyش میں کہا جاتا ہے vanish اگلا ہے دوستو آپ کا بیکار worthless اگلا ہے دوستو آپ کا خوبصورت خوبصورت کو آپ انگلیش میں کہتے ہو beautiful اگلا ہے دوستو آپ کا gussہ غصے کو آپ انگلیش میں کہتے ہو angry اگلا ہے دوستو آپ کا سہایق کو آپ آپ انگلیش میں کہتے ہو helpful اگلا ہے دوستو آپ کا ناراج ناراج کو آپ انگلیش میں کہتے ہو annoyed ٹھیک ہے اگلا ہے آپ کا تھکا ہوا تھکے ہوئے کے لئے use ہوتا ہے انگلیش میں word tired اگلا ہے آپ کا دوستو چنتت چنتت کو آپ انگلیش میں کہتے ہو worried اگلا ہے دوستو آپ کا ساف ساف کو کہا جاتا ہے clean c-l-e-a-n clean اگلا ہے دوستو آپ کا ساماجک دوری ساماجک دوری کو آپ کہتے ہو social distancing social distancing اگلا ہے دوستو آپ کا سمجھدار سمجھدار کو انگلیش میں کہتے ہو آپ sensible ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو آپ کا پڑھا لکھا پڑھے لکھے کے لئے آپ use کرتے ہو انگلیش میں word literate کا literate کا اور اگلا ہے دوستو آپ کا unpad unpad کے لئے use ہوتا ہے illiterate کا illiterate ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو آپ کا مہمان مہمان کو آپ کہتے ہو انگلیش میں guest guest اور اگلا ہے دوستو آپ کا پرکشک پرکشک کے لئے کہا جاتا ہے انگلیش میں word examiner examiner ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو آپ کا گراہک گراہک کو ہوا انگلیش میں کہتے ہو customer customer اور اسی طرح دکاندار کو آپ انگلیش میں کہتے ہو دوستو shopkeeper shopkeeper اگلا ہے دوستو آپ کا بدلہ بدلے کے لئے انگلیش میں word use ہوتا ہے revenge کا revenge اور اسی طرح چمکیلے کے لئے use ہوتا ہے انگلیش میں word bright کا دوستو b-r-i-g-h-t bright اگلا ہے دوستو آپ کا سندہ سندہ کہتے ہیں آپ انگلیش میں doubtful اور اسی طرح کشت سہنے کے لئے انگلیش میں جو word use ہوتا ہے وہ ہوتا ہے suffer اگلا ہے دوستو آپ کا خوشی خوشی کو انگلیش میں آپ کہتے ہو happiness اور اسی طرح جمع کرنے کے لئے انگلیش میں use ہوتا ہے word deposit کا اسی طرح نکالنے کے لئے use ہوتا ہے word withdraw کا دوستو w-i-t-h-with-d-r-a-w-draw اگلا ہے دوستو آپ کا سفلتہ کو انگلیش میں کہتے ہو آپ success اور اسی طرح سجن کے لئے انگلیش میں use ہوتا ہے word gentle کا دوستو gentle اگلا ہے دوستو آپ کا بھاری بھاری کو انگلیش میں کہتے ہو heavy h-e-a-v-y heavy ٹھیک ہے اسی طرح سورگ کے لئے دوستو word use ہوتا ہے heaven کا h-e-a-v-e-n heaven اسی طرح دوستو antrik کے لئے use ہوتا ہے انگلیش میں word internal internal اور اسی طرح نردوش کو آپ انگلیش میں کہتے ہو innocent innocent اسی طرح دوستو connished کہتے ہو آپ انگلیش میں junior کو junior کو کہا جاتا ہے connished ٹھیک ہے اور اسی طرح basi کو انگلیش میں آپ کہتے ہو stale s-t-a-l-e stale اسی طرح دوستو felana felana کو آپ انگلیش میں کہتے ہیں scatter s-c-a-t-t-e-r scatter اور اسی طرح گمانڈی کے لئے جو word use ہوتا ہے انگلیش میں وہ ہے آپ کا proud p-r-o-u-d proud اسی طرح دوستو اگلا word ہے آپ کا اپرادھی اپرادھی کو آپ انگلیش میں کہتے ہو guilty g-u-i-l-t-y guilty اور اسی طرح اندھیرہ کے لئے جو use ہوتا ہے word english میں وہ ہے آپ کا dark d-a-r کے dark اگلا ہے دوستو آپ کا موکھک موکھک کو آپ انگلیش میں کہتے ہو oral o-r-a-l oral اور اسی طرح آنند کو آپ انگلیش میں کہتے ہو pleasure pleasure ٹھیک ہے گرمیوں کے لئے دوستو use ہوتا ہے word english میں summer s-u-double-m-e-r اور اپمان کو آپ انگلیش میں کہتے ہو insult i-n-s-u-l-t insult اسی طرح دوستو خریدنے کے لئے use ہوتا ہے word buy b-u-y buy کا اور برطاف کو آپ انگلیش میں کہتے ہو attitude a-w-t-i-t-u-d-e attitude ٹھیک ہے دکھاوا کرنا کے لئے جو word use ہوتا ہے انگلیش میں وہ ہے pretend اور اسی طرح پریاس کے لئے جو word use ہوتا ہے وہ ہے effort effort ٹھیک ہے اسی طرح بھانڈا فونڈنے کو آپ کہتے ہو انگلیش میں expose expose اور اسی طرح تھوپنا تھوپنا کو آپ انگلیش میں کہتے ہو کسی پہ کوئی چیز تھوپ رہے آپ اسے آپ کہو گے impose i-m-p-o-s-e impose تو گائز یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں آپ نے سیکھے آم بول چال کے کچھ بہت ہی important words تو آئے خوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ آئی ہوگا تو ملتے گائز اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے گائز